رحمن رحیم عقیدے کے باب میں آج ہم کلمہ توحید کے بعد شروط کو جانیں گے زبان سے صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لینے سے انسان جہنم سے نہیں بت سکتا اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے بلکہ اس اقرار کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اس کلمہ کے شروط کو بھی پورا کریں سب سے پہلا شرط علم جس کی زد جہالت ہے یعنی اس کلمہ کا علم سیکھے اور مانا اور مفہوم معلوم کرے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن ماتا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ دَخْلَ الجنہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا قبر کے سوالات کا جواب کافر اور منافق بھی دے گا لیکن وہ جواب میں اپنی جہالت کا اخرار بھی کرے گا کہ لا عدری کنتو اقولو ما یقولو الناس فیقال لا درائیتا ولا تلیتا مجھے معلوم نہیں میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا دوسری شرط یقین جس کی ضد شک ہے یعنی اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر پختا یقین رکھے اور شک و شبہ سے بلکل دور ہو اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشْهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَ اللَّهِ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ الشَّاقٍ إِلَّا دَخْلَ الجَنَّةِ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا جن میں کوئی شک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک باغ میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو شخص تمہیں اس باقی دیوار کے پیچھے ملے وہ سچے دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو تم اسے جنت کی خوشخبری دے دو قبول تیسری شر جس کی زد رد اور انکار ہے یعنی قول اور فعل سے اس کلمے کے تقاجے کو قبول کرنا اور انکار سے دور رہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کی بات پر چھوڑ دیں جس شخص کا اقرار عمل سے کالی ہو تو وہ جھوٹا اقرار ہے کلمہ توحید کے مطابق عمل کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا وحب بن منبا سے لوگوں نے پوچھا لا پوچھا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے انہوں نے جواب دیا ہاں لیکن کنجی کے دندانے بھی تو ہوتے ہیں اگر تمہارے پاس دندانے والی کنجی ہوگی تو قفل کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان آرزو اور تمناعے کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور آمال کے شکل میں اس کی سچائی ظاہر ہو جائے پس جو شخص اچھی بات کہہ رہے اور اچھا عمل کرے وہی مقبول ہے اور جو شخص اچھی بات کرے لیکن برا عمل کرے تو وہ مردود ہے اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں ان کو پورے طریقے سے جان کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیرا و السلام علیکم ورحمت اللہ